وزیر خزانہ اس حاق ڈار کی صدارت میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ای سی سی نے ایک لاکھ میٹرک ٹن چینی برامت کرنے کی منظوری دے دی ہے موسمیاتی تبدیلی اور وزارت ہاؤزنگ کے لیے تقنیقی سپلیمنٹری گرانٹ بھی منظور کر لی گئی ہے مدصر عریر رانہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مدصر اس اجلاس میں اور مزید کون سے ہاں فیصلے ہوئے مدصر سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے رابطہ منکتہ ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ اس حاق ڈار کے صدارت میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے یہ اہم اجلاسہ اور ای سی سی نے ایک لاکھ میٹرک ٹن چینی برامت کرنے کی منظوری دی ہے جبکہ موسمیاتی تبدیلی اور وزارت ہاؤزنگ کے لیے بھی تقنیقی سپلیمنٹری گرانٹ بھی منظور کر لی گئی ہے تو ای سی سی نے ایک لاکھ میٹرک ٹن چینی برامت کرنے کی منظوری دے دی ہے اور موسمیاتی تبدیلی اور وزارت ہاؤزنگ کے حوالے سے بھی تقنیقی سپلیمنٹری گرانٹ کو منظور کر لیا گیا ہے وزیر خزانہ اس حاق ڈار کے صدارت میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کا یہ اہم اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں ایک لاکھ میٹرک ٹن چینی برامت کرنے کی ای سی سی نے باقائدہ طور پر منظوری دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی اور وزارت ہاؤزنگ کے لیے بھی تقنیقی سپلیمنٹری گرانٹ کو بھی منظور کر لیا گیا ہے تو وزیر خزانہ اس حاق ڈار کے صدارت میں یہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں موسمیاتی تبدیلی اور وزارت ہاؤزنگ کے لیے تقنیقی سپلیمنٹری گرانٹ کو بھی منظور کر لیا گیا ہے مدسیر نے ہمیں جوائن کر لیا ہے متاثر بتائے گا اس اجلاس میں کون کون سے اہم فیصلے ہوئے جی وزیر خزانہ اسحاق دار کی زیرستارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں ایک لاسٹر چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے پاکستان شروع مل ایسوسییشن کی جانب سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ ایک میڈین ٹن یعنی کہ دس لاسٹر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کے بعد وزیر خزانہ اسحاق دار کی زیرستارت کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا لیکن اس اجلاس میں اجلاس نہیں کیا گیا تھا وزیر خزانہ اسحاق دار نے یہ جو وزیر ہیں تارک بشیر سیما ان کو ہدایہ دی تھی کہ ملک میں دستیاب چینی کے اجازت کا جائزہ لیا جائے اس کے بعد پاکستان شروع مل ایسوسییشن نے تارک بشیر سیما کو بریفنگ دی ہے اور وہاں پر یہ اصولی طور پر پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک صرف ایک لاکھ تن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے آج اس کی سمری اقتصادی رابطہ کمیٹی جلاس میں پیش کی گئی ہے اور وزیر خزانہ اسحاق دار نے ایک لاکھ تن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے پاکستان شروع مل ایسوسییشن کی جانب سے جو ایچ ملین ٹن دست کمیٹر کم چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی اس کا نہیں فیصلہ کیا گیا ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہ اس اجلاس میں یہ دونوں اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مدہ سے موسیقی موسیقی